جس طریقے سے ایک مجبوت وپکش کی بھومکہ ہے ہم نے اس کو پوری طریقے سے ہم نے نبایا اتنے ڈیلیگیشن راہول جی سے کیوں آ رہے ہیں ملنے کیونکہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے نا سرکار کے اور سے کوئی ملتا ہی نہیں ہے ہم برحمہ آسمی ہم سروجیانی ہیں ہم سے اور کوئی کچھ جان نہیں سکتا ساماجک آرثک جاتی جنگنہ ہونا ضروری ہے سرکار کی مانسکتہ بلکل صاف ہے جاتی جنگنہ کی بات ہی سننا نہیں چاہتی دیش کے راجنیتی میں بھاری پریورتن آئے گا بجٹ اور بجٹ سمبندیت معاملوں پر چرچہ ہوئی پر میں سمجھتا ہوں دونوں صدنوں میں لوگصبہ میں اور راجصبہ میں سارے انڈیا کٹ بندھن جن بندھن کے سانسد جنتہ کی چنتہ جو ہے جو مددے ہیں جنتہ کے مددے وہ اٹھائیں ہمارے نیتا پرتیپکش لوگصبہ میں راحل گاندی جی ہمارے نیتا پرتیپکش راجصبہ میں ملی کارجن گھرگے جی نے بھی بہت اپنی بلند آواز میں کئی مددے اٹھائیں ہیں کسان سمبندت مددے ایم ایس پی کو لے کر جو مددہ ہے بجٹ کی کیا کھامیاں ہیں جو وعدہ کیا گیا تھا جو نہیں ہوا پورا کیا گیا اور بجٹ میں جو دعوے کیے گئے تھے اور حقیقت کیا ہے اس کو ہم درشانے میں میں سمجھتا ہوں سفر رہے ہیں راحل گاندی جی کہے ڈیلیگیشن سے ملے کسان کا ایک ڈیلیگیشن تھا یوہوں کا ایک ڈیلیگیشن تھا سبھی الگ الگ لوگ آئے اپنے دستاویج پیش کے تو میں سمجھتا ہوں کہ وپکش اس سیشن میں بہت سکریہ تھا ہماری آواز ہم نے اٹھایا اور جس طریقے سے ایک مجبوت وپکش کی بھومی کا ہے ہم نے اس کو پوری طریقے سے ہم نے نبایا یہ ہماری ذمہ داری ہے سمیدھانک ذمہ داری ہے ہم وپکش ہیں وپکش میں ہیں اور وپکش کا کام کیا ہے وپکش کا کام یہ ہے کہ جو جنتہ کے مددے ہیں اس کو سنسط کے اندر اٹھائیں اور ایک پرباہوشالی ڈھنگ سے اٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہم بہت سفل رہے ہیں اس سیشن میں اور کئی کسانوں کے ڈیلیگیشن سے ملے اور لیکن یہ کیا درشادہ ہے اتنے ڈیلیگیشن راہول جی سے کیوں آ رہے ہیں ملنے کیونکہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے نا سرکار کے اور سے کوئی ملتا ہی نہیں ہے سرکار کا ماننا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں ہم برحمہ آسمی ہم سروجیانی ہیں ہم سے اور کوئی کچھ جان نہیں سکتا تو لوگ بہت رسک ہیں بہت چنتت ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے کسان سنگٹن کے سنوائی نہیں ہوتی ہے لوگوں پائلٹوں کی سنوائی نہیں ہوتی ہے یوہا لوگ جو آئے تھے نیٹ کو لے کر جو بڑا مددہ ملا ان کو سپرین گورٹ جانا پڑا پر سرکار کے اور سے کوئی ملقات نہیں ہو پائی ان کی تو کئی ایسے ڈیلیگیشن آئے کئی ایسے ڈیلیگیشن آئے کئی ایسے مددے ہم نے اٹھائے تو میں سمجھتا ہوں جیادہ تر بجٹ پر ہی سمبندت تھا آرثیق مددوں پر دیکھیں وقف بورڈ ایمینڈمنٹ بل جو آیا وہ ایک سہیوں پارلیمنٹری سمیتھی کو ابھی بھیجا گیا ہے اکتیس سدسیاں ہیں ایکیس سدسیاں لوگ سبا کے ہیں درس سدسیاں راجسبا کے ہیں یہ گئر سمبایدھانک ہے اپتی جنک ہے بہت ساری چنتہیں ہم نے جتائی ہے الگ الگ پارٹیوں کے سانسدوں نے وہ چنتہ جتایا ہے ابھی وہ ایک سمیتھی میں گئی ہے ابھی دیکھیں اگلے چار مہنے میں اس پر بچار ویمرش ہوگا ڈیٹیل سمکشہ کی جائے گی پوریانکن کیا جائے گا ریپورٹ پیش ہوگا اس پر بحث ہوگی دیکھیں بلڈوز نہیں کر پائی یہ دیکھیں کیسا ماہول بدلہ ہے جلوائیو پریورتن کیسے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے لوگ سبا میں یہ بلڈوز ہو جاتا اس لوگ سبا میں وہ بلڈوز نہیں کر پائے اور ان کو سمیتھی میں بھیجنا ہی پڑا نی نی ویپکش کے دباؤ سے ہی پہلے پہلے جب یہ پتا چلا کہ یہ وقف بلڈوز لانے ہیں تب سے ہم نے کہا اس کو ایک سمیتھی میں بھیجیے پہلے تو لائیے مت پر آپ انٹروڈیوز کریں گے آپ پیش کریں گے ہم اپنی آپتیاں جتائیں گے اس کا ہم ویروت کریں گے پر اس کے بعد اس کو سمیتھی بھی بھیجنا ضروری ہے کئی ایسے موقع آئے ہیں پچھلے لوگ سبا میں ہیں ہمارا پورا نظر انداز ہوا اس بار نظر انداز نہیں کر سکتے ہماری کانگریس پارٹی کی مانگ بلکل صاف ہے پچھلے ایک سال سے ڈیڑھ سال سے بھارت یاترہ کے سمیں بھارت جوڑو یاترہ کے سمیں بھارت جوڑو نیای یاترہ کے سمیں چناؤ پرچار کے سمیں ہم نے دو مانگے کی تھی ساماجک آرثک جاتی جنگنہ ہونا ضروری ہے تاکہ ساماجک نیای برپور طریقے سے منچتورگوں کو ملے تو پہلی مانگ ہے ساماجک آرثک جاتی جنگنہ کا سنسر دوسری مانگ جو ہماری یہ رہی ہے اور جو ہم نے گارنٹی دی تھی کہ یہ جو پچاس پرسنٹ سیما لگائی گئی ہے انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی اور اور او بی سی کے آرکشن کو لے کر یہ پچاس پرسنٹ کے نیچے رہنا ہے پچاس پرسنٹ کو پار نہیں کر سکتا اور تمیل نادو ایک ماتر راج ہے جہاں وہ انہتر پرتیشد ہے اور وہ سمویدھانک سرکشہ ہے اس قانون کے لیے وہ ایک ماتر راج ہے وہ انیس سو چورانوے میں ہوا تھا اور ہماری مانگ ہے کہ سمویدھان میں سنشودن کی ضرورت ہے تاکہ انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی اور او بی سی ورگوں کے لیے جو پچاس پرسنٹ کی سیما ہے آرکشن کے لیے پچھ پچاس پرسنٹ بڑھایا جائے سیما ہٹایا جائے یہ ہماری مانگ ہے اور آج بھی ہم مانگ کر رہے ہیں اس سطر میں بھی راحل جی نے کھرگے جی نے یہ مانگ پھر سے دو رہا ہے بار بار دو رہا ہے چناؤں میں لگ گئے ہیں چناؤں کی پرکریہ جاری ہے تیاری ہم نے کر لی ہے اور ہم امید کرتے ہیں مہاراشتر میں ہریانہ میں جھرکن میں اور جمہور کشمیر میں انڈیا جن بندن کو بہومت ضرور ملے گا اگر ہمیں ملتا ہے اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ ہمیں ملے گا یہ دیش کی راجنیتی میں بہت باری پریورتر آئے گا سونیا جی نے خود کہا اپنے سنسدی پارٹی کے بھاشن میں انہوں نے کہا کہ ماحول ہمارے پکش میں ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ آپ جیتو گے ماحول پکش میں ہے ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے پریشرم کرنے کی ضرورت ہے ایک تاک ضرورت ہے ایک جھٹ ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے پر جب ہمیں سفلتہ ملے گی جب ہم سفلتہ حاصل کریں گے دیش کے راجنیتی میں بھاری پریورتن آئے گا اور ایک تہائی پردھان منتری پھر سے نیورتمان پردھان منتری بننے کی گنجائش آپ دیکھ سکتے ہیں